حسن ربی جلاللہ ما فی قلبِ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جمعہ کے دن ایک تسبیح پڑھنے سے جو مانگو وہ مل جاتا ہے ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے اور ہر دعا بارگاہ پربردگار میں بہت ہی جلدی قبول ہو جاتی ہے اور ہر مقصد بہت ہی جلدی پورا ہو جاتا ہے پیارے دوستو ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے اور آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے ناظرین اے کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو جمعہ المبارک کے حوالے سے ایک بہت ہی بابرکت بہت ہی پاورفل بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں آج کا یہ عمل بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے ناظرین اے کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن بندوں کو ماغنے کا سلیقہ نہیں ہے اگر ہم صحیح طریقے سے مانگیں رب تعالیٰ کی عبادت کر کے مانگیں رب تعالیٰ کے محبوب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کر کے مانگیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر نعمت سے نوازے گا ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو ہماری ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر خواہش کو پورا عطا فرمائے گا ناظرین اے کرام جمعات المبارک تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں سے افضل ہے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اسی طریقے سے دعا مانگنے کا دن جمع ہے جمع کے دن مانگی گئی دعا بہت ہی جلدی قبول ہوتی ہے پیارے دوستو جمع کو جو بھی بندہ جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتا ہے کتابوں میں آتا ہے حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمع کا دن لیلت القدر سے بھی زیادہ افضل ہے تو پیارے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمع کا دن کتنا زیادہ افضل ہوتا ہے اور کتنا بلند مرتبے والا ہوتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگا جائے وہ مل جاتا ہے اور ناظرین اکرام جمع کا دن اتنا زیادہ افضل ہے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنا رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں جس دن تشریف لائے تھے وہ جمع کا دن تھا اور حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پر پیدا ہوئے تھے اور جمع کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی اور جس دن قیامت آئے گی وہ بھی جمع کا دن ہوگا جمع کے دن ہی سادی کائنات فنا ہو جائے گی پیارے دوستو یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کے اسم آزم پر مشتمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے دو ناموں کا وظیفہ ہے یہ عمل آپ کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر خواہش بہت ہی جلدی پوری ہو جائے گی تو ناظرین اکرام ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ وہ کونسا عمل ہے اور آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ناظرین اکرام یہ عمل آپ کو جمع کے دن پڑھنا ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ جمع کی نماز کے بعد پڑھیں مرد پڑھیں تو جمع کی نماز کے بعد پڑھیں چونکہ عورتیں جمع کے دن بھی زہر کی نماز پڑھتی ہیں تو عورتیں زہر کے بعد جمع کے دن زہر کی نماز کے بعد پڑھیں اور اگر آپ جمعہ کے بعد یا زہر کے بعد نہ پڑھ پائیں تو پھر آپ حضرات جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں تو طریقہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کرنے کا ارادہ کر لیں تو آپ کو اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے اگر آپ کا وضو درست ہو تو پھر آپ کو وضو کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کا وضو درست نہ ہو تو پھر آپ پہلے تو اچھی طریقے سے وضو کر لیں جیسا نماز کے لیے کیا جاتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ایک سو مرتبہ یعنی کی پوری ایک تسبیح سو مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھنی ہے بہتر تو یہی کہہ کہ آپ درودِ عبراہیم پڑھیں یا اس کے علاوہ آپ کوئی اور درودِ پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں پورے آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اس سے کم نہیں کرنا ہے زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے سو مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو اسمِ آزم پڑھنا ہے جو آپ اپنی اسکین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو پڑھ کر بھی بتائے دیتے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ناظرین اکرام یہ آپ کو دونوں نام پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے یعنی کہ اس طریقے سے پڑھیں یا حیو یا قیوم یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا حیو یا قیوم یہ دو مرتبہ ہو گیا یا حیو یا قیوم یہ تین مرتبہ ہو گیا ناظرین اکرام اسی طریقے سے آپ کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے 133 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو لاست میں یعنی کہ آخر میں پھر سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور پڑھنے کے بعد آپ کو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا ہے ناظرین اکرام جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے وہ دعا سیدھے عرش آزم سے ٹکراتی ہے اور وہ دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے تو آپ کو اسی طریقے سے دعا کرنا ہے آپ کو دوسرے لوگوں کے لئے بھی دعا کرنا ہے کیونکہ جو لوگ دوسرے لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں تو آپ کو سب کے لئے دعا کرنا ہے پھر اپنے لئے بھی دعا کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر مشکل ختم ہوگی آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور با ضرور ملے گا اب ناظرین اکرام بات آتی ہے کہ کتنے دن تک یہ وظیفہ بڑھنا ہے تو ناظرین اکرام یہ وظیفہ آپ کو جمعات المبارک کو ہی کرنا ہے اور تین مرتبہ کرنا ہے یعنی کہ ایک مرتبہ آپ کریں گے تو پہلے جمعہ کو کریں گے پھر دوسری مرتبہ کریں گے تو دوسرے جمعہ کو کریں گے اور تیسری مرتبہ کریں گے تو تیسرے جمعہ کو کریں گے آپ کو تینوں مرتبہ جمعہ کے دن ہی کرنا ہے اور تین جمعہ تک کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت فوراں پوری ہو جائے گی تو پیارے دوستو اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ